قرآن بیان کر رہا ہے کہ چار شرطیں ہیں نجات کی اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لئے کافی ہے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی یہ بات جو ہے ذہن میں ریکھئے ایک نجات وہ ہے جو ہزار ہا ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو گئے اس نجات کی بات نہیں کر رہا وہ نجات تو ملے گی یقیناً جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی اپنے کرتوتوں کی صدا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا جہنم سے نکالا جائے گا اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا جیسے جلا ہوا کوئلہ اس کے سوا کچھ ہوئے حدیث میں اس کی شرعہ آئی ہے لیکن یہ نجات نہیں نجات وہ یہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے اللہ تعالیٰ اول مہلے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے وہ نجات کی بات کرنا ہو وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گوہ ہونے کی بدونت نہیں ملے گی اس نجات کے لیے شرط اول ایمان شرط دوم عمل سالح شرط سالس تواصب الحق اور چوتھی شرط تواصب السب یہ قرآن کا بیان ہے